بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہین اردو ہینڈ رائٹنگ کورس کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا لیسن آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لیسن سے آگے کیا ہے اور اس لیسن سے پیچھے کیا ہے ہم اس اپنے لیسن کو یہاں ایک طرف رکھتے ہیں اور اس کو منیمائز کر دیتے ہیں اب دیکھئے اس لیسن سے آگے الفاظ ہوں گے یعنی اگر آپ اسے لکھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس میں سے ڈائریکٹلی الفاظ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک لفظ آپ کے پاس ہے فن تو یہ آپ نے اس تختی میں سے فے اور نون کو اٹھایا اور یہاں لگا دیا تو یہ آپ کے پاس ایک لفظ بن گیا فن اسی طرح آپ فے میم کو اٹھا کے یہاں رکھیں اور ایک نکتے کا اضافہ کریں تو یہ بن جائے گا قم اسی طرح بہت سارے الفاظ اس سے بنتے جائیں گے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو بہت زیادہ الفاظ اس سے بنیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لیسن سے پیچھے کیا ہے جیسا ہماری لیکچر کی اس سیریز میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ یہ جو ہماری تختیاں ہیں اسباق کی ان کے پیچھے صرف ایک بیس ہوتی ہے تو چونکہ یہ فے کی تختی ہے فے کے مرکبات ہیں تو اس میں فے بنیاد ہوگی فے کا سیرا یہ بنیاد ہوگا اور آگے یہ فیملی ہیڈز کے ساتھ الف بے جیم دال رے سین سواد اب تو سوان ان کے ساتھ یہ ملتا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لیسن کو ہم نے لکھنا کیسے ہے 插ہ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی